اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے موضوع گفتگو جو مجھے دیا گیا ہے وہ اس شہنشاہ کی ذات گرامی ہے جس میں گفتگو فضیلت پہ تکی جا سکتا ہے حقیقت پہ نہیں کی جا سکتا ہے میں فضائل ابل فضل العباس پر سکتا ہوں حقیقت عباس نہیں پر سکتا اس لیے کہ اس شہنشاہ کی حقیقت پہنے کے لیے لہجے کا حسین ہے نہ ضروری مولا حسین عزت اللہ کسی بشر میں طاقت نہیں کسی انسان میں طاقت نہیں کہ وہ انسان ہو کے بتا رہے ہیں کہ حقیقت عباس کیا ہے کراچی ہے اہل زبان ہیں پہلی سطر آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کرنے لگاؤں لفظ کا قتل نہ ہو سطر زمین پھنائے کون عباس جس کی خلقت میں مشیعت زہرہ چھوکی ہو مولا حسین عزت اداف فرمائے آقا زادین ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سکتا ہے جس کی خلقت میں مشیعت سیدہ چھوکی ہو چلے جو نہیں زحمت کر سکا اگلی سطر میں زحمت کرے جس کو مانگنے کے لیے ہاتھوں کا بطول ہونا ضروری ہے اس چہنشاہ کی ذات مجھے ایسا تعلیم یا گفتگو کر سکتے ہیں جس کے علم کا بھریرہ آج بھی شفاہ دے رہا ہے جاہل مولوی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا شیعہ کپڑے سے شفاہ کیوں مانگتی ہیں انہیں کپڑا شفاہ کیسے دے دیتا ہے کاش تُو نے قرآن پڑھا ہوتا اللہ نے یقوب کو یوسف کے کرتے سے جبھا دیتا اللہ حسین عزت ہے اللہ کے جلال کے جلال کو عباس کہتے ہیں جتنی دیر تک میں ممبر کے مسلح پہ ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اسی شہنشاہ کی دہلیس کو مودد کا قابع سمجھ کے اس کا توافہ ہوئے کون حضرت ابل فضل العباس جس کے بارے میں آج چند جاہل کہہ رہے ہیں کہ شاید حضرت عباس معذر لفظ عباس تو معصوم نہیں تھے اس لیے کہ چودہ میں عباس نہیں چودہ معصومین کی فرست میں عباس کا نام نہ ہونا سخی عباس کے معصوم نہ ہونے کی دلیل نہیں جیسے کہ ایک لاکھ چوپی صدار نبیوں کی فرست میں علی کا نام نہیں لیکن نبیوں کے سارے فضائل ہیں میں نے پاس شروع کر دی اب آپ نے زحمت فرما جیسے ایک لاکھ چوپی صدار نبیوں کی فرست میں امیر المومنین کا نام نہیں ہے لیکن آدم کا کمال بھی علی کے پاس ہے عمیر کا حسر بھی علی کے پاس ہے ابراہیم کا تقویٰ بھی علی کے پاس ہے جوسر کی حلط بھی علی کے پاس ہے یہ سارے نبیوں کے فضائل کا جمبہ کرنا کیا جائے تو پھر علی کی ایک حقیقت بنتی ہے جیسے سلالہ کے نبیوں کے فضائل کے مجموعے کو علی کہتے ہیں ایسے چودہ کے مجموعے کو عباس کے آخرد سارے مل کے ہاتھ اجھا کے ہائے لری کون اباس علی کی طاقت حسن کا حسن حسین کی گریمی سجاب کا تقوی باکر کا حلم جافر کی صداقت قازم کی عطا رضا کی رضا تقیقی تقالت نقیقی نتالت عسکری کی حیبت باروے کی غیبت یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلیں تو اسے عباس کہتے ہیں سعودہ کے مجموعی فضائل کا نام عباس جو بندے کہتے ہیں کہ عسمت عباس پہ دلیل کیا ہے دلائل کی امبار سخی عباس کی عسمت پہ دیے جا ساتھ ہیں صرف ایک دلیل نہیں امبار ہے دلائل کی حضرت عباس کی عسمت پہ اب راروے پہ پہلی دلیل دینے لگا حمیمبر حسین سے جو بندے کہتے ہیں غازی معصوم نہیں تھے اسمج کا پہلا قانون یہ ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا میں دلیل دے دوں معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا اب پاس معصوم نہ ہوتے تو صفیر میں علی کا گھرتہ پہن کے رہا اللہم سولے اللہ محمد اللہ متوجہ سوائے 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 ادھر تو جو میں ادھر پہتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھ دیں کہ شاید جناب اب بعض زرہ پہن کے گئے تھے میں پوری سوائے علی کے لیے زرہ پہن کے میدان میں زرہ وہ پہن ہے جسے سامنے سے مار کا ڈر ہو جن کے سامنے روکے ہی کوئی نہ انہیں سامنے سے مار کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے ہاں ایک روایہ اتنے ہے کہ مالکشن بور کے خیمے میں گئے تھے اور لوہی کے زرہ لاکی آباز کے سامنے کھڑے کر کے کہا تھا اے سقیہ پہلی بار میدانیں جنگ میں جا رہے ہیں میں چاہ چاہوں کہ آپ یہ زرہ پہن کے جائے لیکن یہ زرہ آپ کے کان سے ملشت بڑی ہے جبکرہ ایک ملشت بڑی ہے جناب عباس نے مسکرہ کر کتنی پڑی ہے جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہی سے لوہے کی زرہ کو چیدا تھا مالکشن نے ہاتھ پاندی کہا شہزادے یہ دعود نبی کا موشہ ہے وہ لوہے قبول کرتا تھا نازی چلال میں آکے کہتا ہے وہ جس کا نام لے کے گرتا تھا میں اس کا پیٹا ہوگے گئے یا اہل سنت کتابوں سے میں روایت دکھا سکتا اہل سنت کتابوں میں روایت کہ رسالت ماد کے دنیا میں جانے کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب مولا علی اور جناب نبی رسالت ماد کے حقیقی ججا وہ مولا عمیر المومنین کے گھر آئے اور آکے کہنے لگے آئے تبرکات نبی آپ کے گھر پڑے وہ تبرکات مجھدی کیونکہ میں کاندان کا حضرت رسالت ماد رسالت ماد کی عباس یہ ساری چیزیں میرے گھر ہونی چاہی عمیر المومنین مسکرائے مسکرائے کہ ابن عباس بیٹھ یہ کہ کہ علی کمرے کے اندر گئے اور تبرکات والا صندوق اٹھا جناب عباس ابن عبد المطلب کے پیچھے کھڑے انہوں نے اپنا امامہ اتارا مولا علی نے رسول کا امامہ ان کے سر رسول کی عباس ان کے کام رسول کی چادر دستار ان کے دوش پر لکے کا چچا عباس اب اٹھئے کتابیں کہتے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب نے زیجی میں جوانی کا زور لگا لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے یہ دیکھ ہے علی کیا رکھ رکھ دیا تُو نے میرے اوپر یہ بوجھ مجھ سے اس آیا کیوں نہیں جا رہا علی کی آز حسین باہر جناب حسن باہر آئے وہی امامہ حسن کے ذر پہ رکھ رہا وہی امامہ حسن کو پہنائی وہی چادر وہی دستار حسن کے دوست میری جناب امیر حسن نے چلنا شروع کر دیا امیر المومنین کی آواز حسین باہر وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھ آئی حسین نے چلنا شروع کیا علی نے امامہ اپنے سر پہ رکھ جب علی نے چلنا شروع کیا اپنے اپنے عبدال جا رہا ہو جیسے عباد تجھے پوری آئی ویسے ہی حسین کا پوری آئی ویسے ہی حسین کا پوری آئی علی کی آواز چچا عباد یہ نبوت کا برد ہے سیوائے عباد کے کوئی ہوتھائے نہیں یہ طاقت ہے نہیں متوجہ سب معصوم کا لباس سیوائے معصوم کے کوئی نہیں سفین میں عباد نے علی کا پوری عسمت کی دوسری معصوم کو غز ہمیشہ معصوم دیتا کیونکہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیکھ سکتے اس لئے رسالت امام نے وسیعتا کہا تھا علی میرے غز میں کسی کو شریک نہ کر نہ اگر عباس معصوم نہ ہوتے جناب حسن کے حسن میں شریک نہ ہو امام حسن نے وسیعت لکھتے ہوئے مولا حسین سے کہا اگر میرے بعد فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا اگلی سطر سرحلانے والی نے زمان سے نایت کرنے والی مولا حسن نے کہا حسین اگر میرے بعد فدق ملے اس میں اولاد عباس کا حصہ رکھنا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے یہ اولاد سید ہماری 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 ملے ہماری ملے ہماری 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 متوجہ صاحب گفتگو کی جائے سرکار حضرت سخی عباس کی والدہ گرامی جناب فاطم عمل بنین اب رارب عمل بنین کس ہے وہ آسمان وفا عمل بنین ہے جس کا اُبھرت ہوا چاند آباس ہے چلے میں صدق تبدیل کرتا ہر ماں کی کہہ ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے لمحہ بھی خدیب اور مجمع میں تاخیر ہو جائے تو یہ آپ کی غیر حاضری کی دلیل میں بھر جملہ کہنے لگ ہر ماں کی خواہش ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے چاند سا اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے اسے عمل بنین سرکار عباس کے نانا کا نام حضام تھا چاند جن کی ماں کا کردار بھی ممبر سے پڑھو تو شرمندگی نہ ہو اور کتابیں گواں ہیں بادشاہ حزین کی عزت کا زمزم سر فخر سے اٹھا کے جیہ کرو سینہ تان کے جیہ کرو ہمارے پاس امام ایسے ہیں جن کے شجرے بھی پہتو شرمندگی نہیں فقیر شام نے بلائے اتتر بارویں امیر کائنات کے بیٹے کو اور میرے مولا حسن کو دربار میں بلا کہ اس نے سات بندے بٹھائے اور بٹھا کے کہا جب حسن آ جائے تو ہر ایک نے میرے خاندان کے فضائل پڑھنے اور حسن کے خاندان کی توہین کرنے امام حسن دربار میں آئے سات کے ساتھ تنخواہ دار کتے اٹھے اور ایک ایک نے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا امیہ میں کیا فضیلت تھی ان کے خاندان میں یہ فضیلت تھی یہ فضائل پڑھتے گئے ترابہ حسن کے چہرے پہ نہ ایک لمحے کے لئے کوئی خوف آیا نہ ایک لمحے کے لئے پریشانی گئی اب چتنے یہاں سے لے کے آخر تک بہر دائیں حسن کے ناکر بیٹھے ہو نہ جملہ پڑھنے لگا ہو اور تمہارے سر سر گھر سے بلد ہو جائیں گے امیرے کائنات کے بیٹھے جناب حسن نے جب سات کے ساتھ امیہ کے ملائل پڑھن کے چھوٹے ہو گئے جناب حسن ان کے کھڑے ہوئے کہنے کے بڑا تم نے اپنے اباؤ اشتاد میں ففر کیا ہے جاؤ میں حسن تمہیں کہتا ہو میں اپنی ماں زہرہ سے لے کے حفظہ تک اور علی سے لے کے آدھا تک شجرہ بھی بڑھتا ہو کردار بھی بڑھتا ہو اور تم سب کے سامنے بڑھتا ہو اگر تم میں جررت ہے تو تو ہی میرے کار میں آکے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے شر ہم سب کے سامنے بڑھیں جناب حضام حضرت عبد فضل عباس کے نام علی بھائی فضیلت کیا تھی جناب حضام نے یہ عرب کے بہادر درین فرفہ جناب عباس کے ننحال کا تعلق بنی کلاب سے اور بنی کلاب عرب میں بہادری میں مشہور تھے پوری توجہ کے ساتھ سواد فرمائیے بہادری کیونکہ عرب کا ہر قبیلہ کسی نہ کسی وجہ سے مشہور تھے حاشمی عزت میں مشہور تھے بنو سکیف حسن میں مشہور تھے بنو مہیہ خباست میں مشہور تھے اور بنی کلاب بہادری میں مشہور تھے کتنے بہادر تھے کہ جناب حضام کے والد کا لکب تھا نیزوں سے کھیلنے والے عرب کے قبائل کے لوگ اپنے جوانوں کو جناب حضام کی شگلدی میں دیتے تھے اور جناب حضام جب انہیں تلوار چلانا سکھا دیتے تھے تو انہیں ڈگری کیا لیتے تھے ان کی تلوار کے قبضے پر اپنا نام لکھ دیکھتے تھے اور اگلی لچ کی بات بتاؤں پھر وہ میدان جنگ میں جو حضام کے شگلد ہوتے تھے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہوکے تلوار دیکھاتے تھے ان کی اٹھتی ہوئی تلوار دیکھتے مخالب واپس سلا جاتا تھا کہ یہ حضام در شگلد جس کے نانا کی تلوار بندے برداز نہیں کرتے تھے اس کے بیٹے کا بار کیلسے برداز لوگ جناب حضام کی ہاں سے لکھی فی تلوار سے بڑھتے تھے بنی گلاب خاندان کی ایک نشانی تھی ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ روب کی وجہ سے ان کے جانوروں کو ایسے رسطہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو بھی گزتے تھے بنی گلاب اپنے جانور کے گلے میں رسی ڈالنا توہین سمجھتے تھے جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل ابن عبی طالب سے کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہتے ہیں نہ بالکل موضوع پہ آگیاں جناب امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہتے ہیں ابراہ بھائی بعض اوقات بند ممبر سے کہہ دیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بہادر عورت چاہتے ہیں بہادر عورت کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا مولا امیر المومنین نے فرمایا بہادر خاندان چاہتے ہیں کیوں مولا امیر المومنین کا خود کا فرما نہیں کہ مرد کی خوبی عورت قائم ہوتا ہے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے عورت بزدل اچھا ہوتا ہے مرد سخی اچھا ہوتا ہے عورت کنجوس اچھا ہوتا ہے یہ میرا کلیہ نہیں یہ علی کا فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں مرد بہادر ہوتا ہے عورت بزدل ہوتا ہے ہاں یہ الہدہ بات ہے کسی خاندان کے مرد بہادر نہ ہو پھر عورتیں لڑنے میدان میں آ جائیں ویسے صرف بہادری بہادری مردانگی کا زیور ہے حیاء عورت کا زیور ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے اب توجہ اگر آپ مکمر رکھیں گے تو میں یہاں پہ ایک تجسس سنگیز فکر سنانوں گا اب ہاں مارا سوال یہ ہے کہ مولا عمیر المومنین نے یہ سوال جناب عقیل ہی سے کیوں کیوں آخر اس میں بھی دوبارہ رہا ہے مولا علی نے یہ سوال جناب عقیل سے کیوں میں طالبین ہوں میں نے کتابوں سے سوال کیا جو کتاب نے جواب دیا پہلے میں وہ سنا سنا کتابوں نے مجھے جواب دیا کہ اس لیے جناب عقیل سے پوچھا کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے یہ عرب میں شجروں کا علم جانتے ہیں اور کتنے ماہر تھے یہ بھی کتابوں نے لکھا یہ چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے دے کس کا بیٹا ہے یہ شانوں کی حرکت اور پاؤں رکھنے کا انداز اس سے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے عرب کے لوگ صرف انہیں پاؤں کا نشان دکھا دیتے تھے یہ پاؤں کا نشان دے کے بتا دیتے کس قبیلے کا بندہ گزر عرب کاروبار پر فخر نہیں کرتے تھے عرب بھراتریوں پر فخر نہیں کرتے تھے عرب فخر کرتے تھے کبیلوں پر جو بڑے کبیلے میں پیدا ہو جاتا وہ ہمیشہ بڑھا بڑھا تھا کیوں کہ اس کا کبیلہ بڑھا ہوتا میں کراچی شہر میں ایک بہت عالی مثال دینے لگا یہ اتنے کبیلہ پسند لوگ تھے یہ میدان جنگ میں دشمن کو سامنے کھڑا کرتے پہلے شجرہ سنتے تھے یہ بغیر تعارف کے لڑتے نہیں تھے یہ سامنے بندہ کھڑا کر کے کہاں دیکھ رک تلوان نہ نکا ہوں پہلے بتا تیرا باپ کون تیرا دادا کون تیرا کبیلہ کون سو تیرا خاندان کون سو کبیلہ ہم پر لا ہوتا تو لڑتے ورنہ میدان سوڑ دیتے کہ جا چلا جا تیرا کبیلہ ہمارے کبیلے کے برابر ہی نہیں یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے بندے سے شجرہ سنتے تھے اب میں لاہور تک تکلیف لے کے جاؤں گا کہ میں نے کراچی میں ایک بہترین اشارہ استعمال کیا تھا لیکن مجمع نے خموشی سے میں نے سر سے گزار دیا یہ میدان جنگ میں بندے کو کھڑا کر کے پہلے بندے سے شجرہ سنتے تھے اب پتہ چلا لوگ لرنے سے نہیں درتے تھے پاکشاہ حسین نے ہاتھوں کا سلامت رکھے لوگ اس ماہ سے نہیں درتے تھے کہ ہم لڑیں گے کیسے درتے اس ماہ سے تھے کہ میدان میں جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں کس کے پوتے ہیں یہ احساب صرف علی کے پاس ہے کہ علی پیتا نے جنگ میں آکے دشمن کو کہتا تھا تلوار نکال امیر المومنین نے اپنا خطبہ نکال خود پڑھا مولا حسین عزت ادا پڑھا علی نے اپنا خطبہ نکال خود پڑھا کیونکہ معصوم کا نکال سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا مجھے نہیں خبر کے عمور طالب کور تھا خود پڑھا امیر المومنین ہاں امام رضا کیا جب خطبہ حد تھا تو مامور رشید نے میٹی کا رشتہ دیا اور یاہیہ ابن اکسام کو بلائے کہنے لگا میری بیٹی کا نکال امام رضا پڑھا سے اٹھے فرمائے کون پڑھے گا مامور نے کہا یاہیہ میرے تربار کا سب سے بڑا عالمیں دیں میں نے کہا بیٹھائی سے تو جنی خبر میں محمد کا بیٹھا ہوں معسوس اپنا اقت خود پڑھتا امیر المومنین نے اپنا اقت خود پڑھا عزت کے ساتھ عزت والی شہدادی کی ڈولی سیدوں کے دروازے پہ آئی بیس سے پچیس منٹ لگتے مجھے عباس کی دروازے پہ امیر کی برات جاتے ہوئے اور عباس کی والدہ کو سیدوں کے دروازے پہ لاتا ہوا دکھاتے ہوئے کیونکہ مجھے بڑی جلدی پہ سخی عباس کی دہلیج پہ سجدہ کرنا ہے بی بی آگئی سیدوں کے گھر میں شہزادی کہتی ہے جس رات خلص ہی نے آنا تھا میرے ہاں بنادت پہ کوئی اثار نہیں تھا ان کے ہاں بیٹے بستر پہ نہیں آتے مسلے پہ آتے چلیں کراچی میں کیونکہ بد عقید ہی نہ پھیلے تو پھر عقیدے والی سطر پڑھنے لگیں کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا کوئی دھنکی نہیں دینے لگا بڑی محمد کے ساتھ دلیل دینے لگا دلیل اتنی بزنی دے کے جاؤں جاؤں نہ من کر اٹھا سکے گا نہ گرا سکے گا جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تو خدا نے حضرت آدم کا لباس چھین دیا ایسا ہی ہے تو جو آپ میری طرف رکھنا ہے نارو سے ایک لمحے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے نارو سے اللہ نے آدم کا لباس چھین دیا کیوں چھین نہ ہو کیونکہ لباس جنت کا تھا اور آدم جنت سے جا رہے تھے حضرت آدم جنتی تھے مالک نہیں تھے مالک ہوتے تھے تو یہاں بیٹھ کے بھی مگوا سکتے تھے نانا دلیل سننا دلیل دینے لگا ہوں ان کے آنے پہ آج شیعہ جر کے بچیوں کے بحث کر رہے ہیں ان کے نام کے ذاتے ولادت کہیں یا زہور کہیں آو میں تمہیں اس لڑائی سے باہر نکالو آو تمہیں ورادت اور جہور والی لڑائی سے باہر نکال لگا عقیتہ پہنے لگا اکراسی کی دیوارہ پہنے لگا حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکال لگا لباس چھین دیا یہی بچا جائے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آئے ہیں بغیر نباس کیا ہے کیوں اسی لئے جب پاپ بھی بغیر لباس کیا ہے اولاد لباس بہن کے کیسے ہیں صحابی بھی آئے گا بغیر لباس مفتی بھی آئے گا بغیر لباس محدث بھی آئے گا بغیر لباس امام کعبہ کی نسل میں بھی کوئی آئے گا بغیر لباس کیوں اس لئے کہ آدم کی نسل میں سے آدم کی اولاد میں سے اب یا کراچی مانے یا پھر مجھے منوائے یا پھر کہیں پر اقرار کرو یا من پرس نہ اتر دے اس کا مطلب ہے کہ جو آدھت کی نسل سے آیا ہے وہ بغیر لباس کی آیا ہے اب تھوڑی جرمت مال بھی تو پہلے کرنا اگر کوئی لباس پہلے کی آیا پھر مجھے مان نہ پڑے گا یہ پیدا نہیں ہوئی یہ نازل ہوئے میں علم پہ ہاتھ لکھ کے رہا ہوں میرے بارہ میں سے ایک بھی بغیر لباس کا نہیں آیا اگر کہو تہیل کیا ہے مولوی کے سر پہ قرآن پک پوچھنا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا گاں کیا کیا وہ کہے گا سجدہ کہنا شرم کر سجدہ پہر کپڑوں کے ہوتا ہے اگر پہر لباس کی آئے تو سجدہ کیسے کیا اگر لباس پہن کے آئے تو پھر مان نہ کہ یہ ہماری طرح نہیں آئے اگر ہم کہیں گے کہ تیرہ رجب کو آئے تو تیرہ تو چاند کی طریقہ ہے چاند نہ تھا یہ تھے یہ رجب اور شابان میں نہیں نوجوان سپول کالجز کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ زمانے کی کسی قسم میں بھی نہیں آتے ہیں زمانے کے تین قسم میں ہیں ماضی حال مستقبل یہ تینوں میں نہیں 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 سوکی واوا نہیں دے نہیں رائیتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیا نا 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 بات سمجھ میں آئے تو پھر بولنا یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں کیوں یہ زمانے کے بعد نہیں یہ زمانے سے پہلے ہے یہ زمانے کے بعد ہوتے تو تلمہ میں زمانہ نہ ہوتے آج توم کے دروازے کو عباس گئت ہے حکم دالی نقیقہ میں نے پورا کیا جتنا ہو سکا اتنا پڑھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں کہ کچھ بھی نہ پڑھ سکا فضیلت عباس کا ایک قطرہ بھی سمجدر سے ادا نہ ہو سکا عباس دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی غازی کی آنکھیں بند تھیں کتابے کہتی ہیں کہ علی نے ام البنین کے ہاتھوں سے عباس کو لیا لے کے علی نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں بند تھیں دونوں مٹھیاں عباس نے بند کی ہوئی علی کی آوازیں عباس آنکھیں کھول عباس کی آنکھ سے آنسو آئے یا اتنی دیر میں علی کی بڑی بیٹی ہجنے میں آئے روکے کہتی بابا مجھے دے میری ماں کی دعا آلیہ نے عباس کو ہاتھوں پہ لیا کتابے کہتی ہیں آلیہ نے ہاتھوں میں لے کے اگلی سطر میں ہائے سے اندازہ کرلوں گا کہا ہم آدمی بیٹھا ہے آلیہ نے عباس کو ہاتھوں پہ لے کے عباس کے بازو چومے بازو چوم کے کہتی ہیں آنکھیں کھول مجھے زینب کہتے ہیں عباس کی آنکھیں بند رہی یا حسن جیسا امین سے ہن میں آئے آنکھ اللہ آغازی میرے ہاتھوں پہ دے بی بی آلیہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کہ عباس حسن کے ہاتھوں پہ دیا مولا حسن جیسے کاری قرآن سینے سے لگاتا ہے ایسے عباس کو سینے سے لگا کہا میرے کہنے پہ آنکھیں کھول مجھے حسن کہتے ہیں عباس کی آنکھیں بند رہی ہمیں دیکھو کہ کراچی کتنا ماتن کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حسین اپنے گھر میں آئے حسین دیکھا علی پروازے پہ رو رہے ہیں زین مسئولی پہ رو رہی ہے حسن چوکر پہ رو رہے ہیں عباس دیکھے حسن رو کے کہتے ہیں آج امیروں کے گھر سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں فرمایا عباس دنیا میں آیا ہے کسی کے کہنے پہ آنکھیں نہیں کھو رہا حسین نے عباس کو خاطر لیا رو کے دا امیروں کو کیا پتہ غریب کیسے دفتگو کرتے ہیں یہ کہتے حسین کی آواز آئی آنکھیں کھول مجھے غریب حسین آنکھیں کھول مجھے حسین کہتے ہیں عباس کی آنکھیں کھولیں عباس کی آواز آئی شہن شاہ جہاں تیرے کہنے پہ کھول دیں یہی جملہ زندگی کے پہلے دن بھی عباس نے سنا اور کس کی زبان سے سنا حسین کی کیا آنکھیں کھول اور زندگی کے آخری دن فرات کا کنارہ حسین کا زانوں عباس کا سارے ماتا چوم کے گدہ آنکھ کھول میں تیر نکالوں نہ میں پڑھ سکوں گا غازی کی شہادت نہ برداشت ہوگی تم سے عباس کی شہادت یہ کربلا کے مقتل کا پہلا شہید ہے جس کے میدان میں گھوڑے سے گرنے کے بعد سیدادیوں نے پتھروں کا ماطل کیا رو رو کے کہتی ہے وا حجادہ وا محمدہ جتنے مات بھی میں تھے مجھے بول کے پتھروں آج ہماری بہنوں پہ کوئی مصیبت آئے نکی بھائی وہ سیدھی علم پہ جاتی ہے رو کے جا کے کہتی ہے مولا میرا بھائی مصیبت میں ہے مولا میرا بھائی پریشانی میں ہے کراچی والوں مجھے بول کے بتاؤں حاج ہماری بہنوں کو عباس میں اتنا مان ہے عباس کی اپنی بہنوں کو عباس میں کتنا مان رو رو کے کہتی تھی میرا عباس ابھی زیدہ ہے سیدادیوں چادروں کی فنگر نہ کرنا عجروں کو مولا مولا اللہ میرے بھائیوں کی محنت کے پونسوں علی کی بیٹی انسین آزی ہو کے چلی جائے بچپنٹھا سخی عباس کا آواز مائی کی توڑی پڑھا سکنا تک بچپنٹھا سخی عباس کا کتابیں کہتی ہیں عباس اتنا زمین پہ نہیں چلے جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہے علی کی بیٹیوں نے عباس اٹھانے کے وقت اب قرر کیے ہوئے تھے زہرین تک ایک علی کی بیٹی عباس کو اٹھانتی مغربین تک ایک علی کی بیٹی عباس کو اٹھانتی اتنا آلیہ نے عباس اٹھایا ماتبیوں کی ہائے کے لئے جملہ پڑھنے لے کتنا عباس اٹھایا کتابیں کہتی ہیں آلیہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا دوسرے ہاتھ میں عباس ہوتا تھا بار بار عباس کے بازو چھو 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 عباس چلنے کے قابل ہو گئے اب عباس اپنے گھر آئے گھر میں بیٹھی تھی عباس کی ماں امل بنینی بی بی نے آتے ہوئے عباس کو دیکھا بی بی کی آواز ہے عباس جی امام میرا قریبہ عباس قریبہ بی بی روک کہتی عباس کہاں سے آئے ہو عباس کی آواز ہے امام بہنوں کی گھر شریف میں مسائب شروع کرنے لگا بی بی امل بنینی عباس کو غورت میں بٹھایا پہشانی چونکے کہتی عباس مہلے تو چھوٹا تھا اب تو بڑا ہو رہا آج میں تجھے بتا ہوں ان کے گھر نہ جایا کر وہ تو بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں وہ تو بابے سے بھی پردہ کرتی ہیں سارا سارا تیر تجھے اٹھا کے پھرتی ہیں وہ تو قریبوں کے سامنے بھی کبھی اونچا نہیں بھولی عباس ان کے گھر نہ جایا کر عباس روک رہا میرے جانے سے کیا ہوتا ہے بی بی روک کہتی وہ پتول کی بیٹیاں ہیں تو قریب کا بیٹا عباس نے ماں کے ہاچوں میں روک کہتا ہے امہ میں قریب کا بیٹا ہوں عباس تو ان کی قریب کا بیٹا ہے عباس ہاتھ باندھ کے گھرے جو چاہتا رہا وہ معاف کر اب نہیں جاؤں گا رات گزر گئی رات عباس آلیہ کے گھرنا ہے بی بی آلیہ کی آواز ہے کل سو میرا دل خبر آ رہا ہے پورا دن پوری رات گزر گئی عباس کیوں نہیں آئے علیہ کی بیٹی کا تحجد پڑھ کی عباس کے گھر رہی سامنے عباس میں دل بی بی کی آواز ہے عباس دور سے ہاتھ بڑھ جی آگا زادی روک کہتی مجھے بہن کیوں نہیں کہتا روک کہ مجھے نہیں پتا تھا میں تیری کنیز کا بیٹا بی بی روک کہتی عباس پھر میرے گھر کھانواتا رہا روک کہتا جو کھانواتا رہا وہ ماف کر دے آج کے بعد میں تجھے بہن ہی کہوں گا کتابیں کہتی پھر حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس مجھے بہن کہے پھر عباس نے بی بی کو بہن نہیں کہا حسین مولا سے کتنی وفا کی ایک جملہ پڑھ ایک در مولا حسین حجرے میں تھے مولا حسین نے آواز دی عباس غازی دوڑ گیا جی مولا اتنی جلدی عباس کو آتے لے کا حسین رو پڑے عباس رو کے گئے دے مولا کوئی غلطی نہیں حسین نے عباس کو گلے لگا کے کہ آج بھلایا اتنی جلدی آگیا ایک دن میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا عباس تین راتیں نہیں سوے رو رو کے کہتی رہے اللہ جانے قد بلائے آگا زادین آوازوں پر اہم فرمائے تین راتیں گزر گئے مولا عباس نے سوے جناب فضا نے بی بی آلیا کو جا کے بتایا بی بی میں دین دنوں سے دیکھ رہی ہوں عباس ہر وقت تو حسین کے دروازے میں بیٹھے بی بی تین راتیں ہوئی عباس سوے نہیں بی بی کہتی اما بھلا عباس عباس آلیا کے بجرے میں آئے بی بی رو کہتی عباس جی بی بی سار اٹھا عباس نے سار اٹھایا آنکھیں کھول عباس نے آنکھیں کھولی بی بی رو کہتی تیری آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے تو سویا نہیں نہیں بتا کیوں نہیں سویا رو کہتی بی بی مولا حسین نے کہا تا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا بی بی نے عباس کا ہاتھ بگنا حسین کے حجرے میں گئی رو رہی کیا کہا تو نے میرے رازی کو اے میرا عباس سو نہیں رہا حسین نے سینے سے لگایا آواز آئی عباس وہ بدینہ نہیں وہ مرملا عباس تو زندہ نہیں عباس تیرے بازو کر جائیں شہادت نہیں چن کے چار درد پڑھ کے میں سلام کرنے لگ یہ تابعے کہتی ہے کہ جب مقتل کی جب مولا عباس میدان جائیں میں جانے لگے تو مولا حسین نے جاتے ہوئے عباس کو دیکھا روکے دے عباس روک عباس روکے حسین نے دائیں بھائیں دیکھا فرمایا عباس میں تنہائی میں تجھ سے ملنا چاہتا عباس کو لے کے حسین ٹیلے کے پیچھے گئے ٹیلے کے پیچھے جا کے کہتے ہیں عباس میری حال دیکھ رہا ہے جی مولا اللہ کریمہ جملہ پڑھ سگو اور تُو برداز کر سکے مولا حسین کی آواز ہے عباس ایک بار مجھے سینے سے لگائے گا عباس نے مولا حسین کو سینے سے لگایا حسین روکے دیں ایک بات پوچھوں اس کا جواب دے گا عباس کی آواز ہے حکم گر زہرہ کا بیٹا حسین روکے دیں مجھے صرف اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہا جاؤں میں بیٹیاں لے کے کہا جاؤں عباس تیرے سہارے سے علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے آئی تھی تو جنگل میں مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے بتا تیرے جانے کے بعد سیدوں کے بچوں کو نید کیسے اگلی اگلی روایہ تھوڑی سخت ہے اس لیے روک گیا کہ تُو سانس لے لے تاکہ اگلی روایہ پر ماتب کر سکے کتابے کہتے ہیں جناب بھی عباس مقدل کی جانب چلے حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلے تھے عباس کے پیچھے پیچھے نقیب آئی حسین چلے تیرے قدم پہ داکے عباس نے دیکھا حسین پیچھے آ رہا ہے عباس روکے مولا آپ ٹیلے پر روکیے آپ میرے پیچھے نہ آئیے حسین روکے تھے روک عباس روکے مولا حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کھینچی اب جا میں نے سانس دلوایا تاکہ ماہ تم کر سکو عباس روکے تھے مولا تُو نے تلوار کیوں نکالی ہے حسین روکے تھے عباس میں نے تجھے کہا نہیں تُو نے جنگ نہیں کرنی عباس دیکھے تھے میں جنگ نہیں کرتا لاؤں کا پانی لیکن تلوار میرے پاس ہو میں نے سرات کا پہدا تو نہ ہے اتنا کہنا کہا حسین تلوار ہاتھ پہ لی نگر یہ تلوار لے کے جانا چاہتا لے جا جتنا بار نہ مار جتنا انہیں دوڑا نہ دوڑا لیکن ایک بات یاد رکھنا جتنے سکھم تُو نے شامیوں کا لگانے ہے بدلے میری زہنب رہ دینے ہیں بدلے میری سکینہ رہ دینے ہیں عباس میری سکینہ بری چھوٹے ہیں میری سکینہ سے تری تلوار کے بدلے دیئے نہیں جانے دوڑا نہ آنے ہی ہونے کبھی کھوڑ ہو کے آگے کبھی روٹ ہو کے ایک جملے کی یاد حسین کا باس تھا ایک جملے کی یاد بی بی کا باس تھا ایک رواہت پر اُدھر میں پر چھوڑوں ایک رواہت ایک رواہت سنو تمہیں حسین کے اُجردے کا باس تھا ایک منٹ بیٹھو ایک لمحہ بیٹھ کے ایک رواہے سنو زیادہ سجانہ دو منٹ بڑھوں جو ظاہر آئے ہیں کروڑا سے وہ میری گواہی دیں گے آج بھی مولا عباس کے حرم میں دائیں طرف ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب اُمِ الْبَنِين اس دروازے کو کھولو یہ سیریا نیچے سردام میں جاتی ہے جہاں قاضی کی حقیقی قبر ہے جب عباس کی ماں پہلی بار کر بڑا ہے بی بی روکے کہ باکر مجھے عباس کی قبر دکھا جنابِ باکر غازی کی قبر پھلے کے آئے میں جملہ پڑھوں گا تمہارا ماں تب ہوگا عباس کی ماں روکے کہتی ہے جنابِ عباس کی قبر پہ ہاتھ رکھے باکر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پھلے کے جاں تُو مجھے عسگر کی قبر پھلے آیا مجھے میرے عباس کا قدم بڑا تھا آواز آئی جتنا ملا اُدھلا لے آیا اُمَّد نے